آج کی ویڈیو جو ہے اس میں آپ کو دو خوشخبریاں سنائی جائیں گی ایک خوشخبری ہے یونان کے ویزا سے ریلیٹڈ اور ایک خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو یونان میں اس وقت ابھی تک غیر قنونی طریقے سے رہ رہے ہیں ایک خوشخبری ہے ان کے لیے انشاءاللہ عزوجل اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ عزوجل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے خوشیاں عطا فرمائے ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے اللہ عزوجل بے اولادوں کو نیک اور سہل اولاد عطا فرمائے بے روزگاروں کو رز کے حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے جتنے بھی لوگ روزگار کے سلسلے میں کسی بھی جگہ پر سٹرگل کر رہے ہیں کسی ملک کے ویزے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا کسی بھی ذریعے سے وہ واہر آنا چاہتے ہیں آ چکے ہیں یا کسی بھی پریشانی میں ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیف دور فرمائے اور سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ انسان اپنے تعلق کو اللہ عزوجل کے ساتھ مضبوط کر لے دروشری فور استغفار کی کسرت کرے اور حقوق العباد کا حسوسی خیال رکھے جس شعبے میں بھی ہے جس جگہ میں بھی ہے اپنے محتیتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور جس جہاں پہ بھی ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے ظلم نہ کرے تاکہ اس کو اس کی سزا قیامت والے دن بہتنی نہ پڑے ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ عزوجل آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آپ نے سنا کہ اس ویڈیو میں آپ کو دو خوشخبریاں سنائی جائیں گی اور انشاءاللہ عزوجل اللہ عزوجل سے کبھی امید ہے کہ یہ خوشخبریاں جلد پوری ہو جائیں اور ہمارے ملک پاکستان کی جتنے پاکستانی ہیں جو باہر آنا چاہتے ہیں ان کے لئے آسانیاں پیدا ہو جائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خبر ابھی چلی ہے ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں معاہدے ہو رہے ہیں تو آپ جلد بازی سے کام نہ لیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ جو بھی معاملات ہیں ان کو صحیح طریقے سے لیگل طریقے سے اچھے طریقے سے اس کی ویریفکیشن کر کے یہ کام کیجئے گا حبر اچھے ذرائع سے ملی ہے ایماندار شخص ہیں جنہوں نے یہ حبر دی ہے مخلص ہیں سچے ہیں انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک سے بھی قبھی امید ہے اور اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک اس حبر کو سچ کر دے پہلی حبر یہ ہے کہ یونان میں جو لوگ ویزے کے ذریعے آ رہے تھے آپ کو پتا ہے کہ خالیہ دنوں میں یونان سے جو ویزا پاکستان کا لگ رہا تھا اس کی لگنے کی ریشو بہت زیادہ حراب تھی تو ایک خوشخبری تو یہ ہے کہ پاکستان اور یونان کے مبین جو ہے یہ جو ورک پرمٹ ویزا تھا رہائشی ویزا جو جاری کیا جارہا تھا اس معاملے میں جو ہے وہ وفاقی کبینہ اور وزارت اوورسیز پاکستانیوں کے درمیان جو ہے پاکستانز جو ہیں ان کے ساتھ ایک معایدہ ہوا ہے جس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے انشاءاللہ عزوجل جلد یہ کام کرے گا جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو ویزے ریجیکٹ ہو رہے تھے ان کی ریشو انشاءاللہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی اور ویزے ریجیکٹ ہونے کے جو چانسز ہیں یہ کم سے کم ہو جائیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلکل ہتم ہو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے ویزے لیگل طریقے سے یہاں پر سے گئے ہیں اور پاکستان میں بھی ان کی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بلکل کلیر ہیں اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے تو ان کے ویزے انشاءاللہ عزوجل ریجیکٹ نہیں ہوں گے اب اگر کسی کے پیپر فیک ہیں کہ جہاں پہ بھی آپ نے ویزے اپلائی کرنا ہے کسی اجنٹ کے تھرو کرنا ہے کسی رشتدار کے تھرو کرنا ہے جس ذریعے سے بھی کرنا ہے وہ ہر چیز اریجنل ہو آپ اپنے نام ڈیٹا برث اور ہر چیز کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجیے گا کیونکہ بعد میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس لیے پہلے ہی اپنے پیپرز کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجیے گا آپ کے اوپر کوئی کیس نہیں ہونا چاہیے آپ کا میڈیکل کلیر ہونا چاہیے اگر آپ یونان کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں تاکہ آپ میں کسی قسم کی بیماری نہ ہو تاکہ آگے چل کے آپ کا ویزا ریجیکٹ نہ ہو تو اس کے لیے آپ کو اپنا کچھا میڈیکل کروالیں اس میں چند چیزیں چیک کرتے ہیں وہ چند چیزیں چیک کروائیں تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ ویزا آنے سے پہلے پہلے ہی دور کر لیں اور اچھے طریقے سے اپنے ویزے کو ضائع ہونے سے بچا لیں باقی انٹرویوز کی جو تیاری ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ چینلز پہ بہت سی ویڈیو موجود ہیں وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں انٹرویو کی تیاری اور میڈیکل میں کون کون سے ٹیسٹ ہونے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو چینل کے پلیلیسٹ مل جائیں گی نیچے ویڈیوز میں بھی مل جائیں گی وہاں سے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ خوش خبری ہے انشاءاللہ اززا و جل آپ ویزے جو رجیکٹ ہو رہے تھے ان کی ریشو جو ہے وہ انشاءاللہ اززا و جل رجیکٹ ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے اور لگنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ اززا و جل دوسری خوش خبری جو ہے وہ ان لوگوں کے لئے ہے جو یونان میں غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں ان اور اس سلسلے میں بھی یونان اور پاکستان میں جو ہے الحمدللہ ان کو لیگل کرنے کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے کہ جو پاکستانی گریس میں ان لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں ان کو لیگل کیا جائے اب اس کے لئے کچھ قوانین و ضعبت ہوں گے جن کا پورا کرنا ہر بدے کے لئے ضروری ہوگا آگے چل کے اس کی مزیز ازاحت بھی ہوگی اور انشاءاللہ اززا و جل جب آپ اس کے لئے سٹرگل کریں گے تو آپ کو مزیز اور چیزیں بھی پتہ چل جائیں گی اس کے جو موٹے موٹی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو بندہ یہاں پر غیر قنونی طریقے سے موقیم ہے لیکن اس کا ریکارڈ صاف ہے کسی کے ساتھ اس نے ظلم نہیں کیا زیادتی نہیں کیا عدالت میں اس کا کوئی کیس نہیں ہے ان کو جو ہے وہ پانچ سالہ رہائشی اجازت نامہ جو ہے وہ یونان دے گا اور مکمل دینے کا پلان الحمدللہ بن چکا ہے اللہ کے فضل سے اور انشاءاللہ یہ آگے چل کے یہ اس پر اوپر بھی پراسس ہوگا اور پاکستان اور یونان کے مبین جو ہے یہ معاملہ تیہ پا چکا ہے اب غیر قنونی جو پاکستانی اور سفارت خانے کا پیپر کے ساتھ ان کو جو ہے دو سال کا جو ہے ان کا پاسفورٹ جو ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے اور یہ جو پانچ سالہ رہائشی ویزا ہے یعنی اس کے لیے آپ کو اپنی امبیسی سے بھی ریو کرنا ہوگا جہاں سے یہ آپ کو پروف ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ آپ کو وہ بتائیں گے کہ کون سا لیٹر چاہیے کیونکہ یہ ظاہری بات ہے یہ تمام جو بھی آپ پیپرز کی بارے میں آگے چل کے اس کو جمع کرانے کی کوشش کریں گے تو آپ ظاہری بات ہے کسی وکیل سے بات کریں گے تو وہ وکیل آپ کو بتائے گا کہ آپ کو سفارت خانے سے ایک لیٹر لے کے آنا ہے اور ساتھ میں آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ دو سال کے لیے ویلڈ ہونا چاہیے تو آپ اپنے مالک کے ذریعے وکیل کے ذریعے ان پیپر کو جمع کروا کے یہ جو ریزڈنس کارڈ ہے یہاں جو رہنے کا جو رہائش نامہ ہے لیگل طریقے سے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ دو خبریاں تھی ایک وہ لوگوں کے لیے جو غیر کو نہیں رہ رہے تھے اور ایک ویزا میں آنے والے پاکستانیوں کے لیے تو کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو ایک دوسرے کا ساتھ دیں ہر معاملے میں کوشش کیا کریں کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کا بازو بنیں اور ایک دوسرے کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں اس کے لیے محنت اور سٹرگل کریں ایمانداری سے چلیں لیکن ساتھ میں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے بہنبائیوں کی دعائیں آپ کے بچوں کی دعائیں آپ کے دوستوں کی دعائیں نیک لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی تو آپ کے معاملات آسان ہوتے جائیں گے آگے والے معاملات آگئے آگے جیسے جیسے آپ بڑھتے جائیں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ملیں گی تو اس لیے ابھی آپ وہ لوگ جو امبیسی جا رہے ہیں ان کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے رکے انہوں نے انتظار کیا کہ اچھا وقت آئے اور ہم انشاءاللہ پھر امبیسی میں جائیں گے تو وہ تھوڑا سا مزید اس معاملے کو ڈلے کر کے دیکھ لیں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں آج بھی الحمدللہ الحمدللہ جو ہے وہ پانچ چھے ویزے لگے ہیں اللہ کے فضل سے پہلے تو ویزے ریجرٹ ہونے کی ریشو بہت زیادہ تھی لیکن آج پانچ چھے ویزے لگے ہیں یہ بھی ایک خوش آئین بات ہے ہمارے ملک پاکستان سے جتنے لوگ آ جائیں اپنے رزق حلال کے سلسلے میں اور آ کے رزق کمائیں اپنے گھر کے حلالات کو اچھے کرنے کوش کریں اور ساتھ میں اپنے ملک کے حلالات کو بھی اچھے کرنے کوش کریں تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاکستان سب کو کامیابیت آفرمائے آپ لوگوں سے یہی التجاہ ہے کہ دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کرتے رہیں جو ایک اچھی بات آپ کو پتا ہے کوشش کرنے کے وہ بات دوسروں تک بھی پہنچ جائے اور دوسروں کا بھی ساتھ دیں اس طرح ہم سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کامیابی حاصل کریں گے اللہ پاکستان اللہ پاکستان اللہ پاکستان تمام جائز خواہشوں کو پورا فمائے اللہ پاکستان اللہ پاکستان آپ کی مالی بدنی ذہنی پریشانی کو دور فرما کے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیت آفرمائے اور آپ اس دنیا میں ایسے کام کر جائیں جو رہتی دنیا تک یاد رہیں نیکی کریں صدقہ تو حیرات کریں نیک کام کریں اور نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں حقوق علی بات کا خصوصی خیال رکھیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی اللہ عزت و جل سے دعا ہے کہ یہ دونوں خبریں جو ہیں اللہ پاکستان ان کو سچی کر دے اور اس میں ہمارے پاکستانیوں کا فائدہ ہو اور ان کو مزیز کامیابیاں ملیں اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کی بلائیں عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک غائبانان طریقے سے آپ کی اور ہماری ہم سب کی مدد فرمائے اور ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو آپ ہمارے ساتھ دیتے ہیں ویڈیوز کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں آگے دوسروں کو سنت کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے ہم آپ لوگوں کے دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ